ایک بت پرست اپنے بت کو یاد کیا کرتا تھا یا سنم یا سنم ستر سال گزر گئے ایک دفعہ اس کے موں سے غلطی سے زبان پھسل گئے یا سمد یا سمد تو اللہ نے کہا لبیک یا عبدی لبیک فرشتوں نے کہا یادہ یہ تو تجھے جانتا ہے نہیں غلطی سے کیا گیا اللہ نے کہا ستر سال سے انتظار کر رہا تھا کہ کبھی مجھے پکا رہا تھا عام اللہ کو نہیں جانتے اللہ کون ہے کتنے آسانی سے لوگ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا وہ کہہ رہا لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت سو آرام سے کہا جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا ہے لعنت اللہ علی الظالمین ظالم پر اللہ کی لعنت ایک چھوٹی سی ریڈ لائٹ پر ساری گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں میرا ریڈ لائٹ ڈال رہا لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت جھوٹوں پر اللہ کی لعنت یہ سب کہہ رہے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا ہے جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا ہے ظالم پر اللہ کی لعنت اللہ کی لعنت میری ساری عدالتیں ظلم و ستم کا مرکز بن چکی میرے عوام ظالم میرا غریب ظالم میرے سے مالدار ظالم نہیں میرا غریب بھی ظالم ہے ایک آدمی جرم کرتا ہے پانچ بے گناہوں کو اس میں ایف آئی آر کٹواتا ہے پولیس کا ظلم ہے عوام کا ظلم ہے وکیل کا ظلم ہے جس ملک میں جج کے کلم کی قیمت لگائی جا سکے وہ ملک باقی ہے یہی بہت غریمت بجلی کوئی نہیں تھے پکھے کوئی نہیں تھے گیس کوئی نہیں شگر کوئی رکھے تم موجود ہو آسمان کی بجلیاں وہ گر پڑتی زمین تھر تھر آ جاتی کپ کپا جاتی ظلم ہوتا ہے جب ظلم ہوتا ہے جس قوم میں تین برائیاں آ جائیں انہیں عزت نہیں مل سکتی ایک ظلم ایک جھوٹ اور ایک دھوکہ یہ ساری برائیاں تین برائیوں میں آکے جمع ہو جاتی ظلم جھوٹ دھوکہ جس قوم میں تین اشائیوں ہوں گی انہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں گرا سکتی نہ ان سے عزت چھی سکتی ہے نہ ان کا اقتدار چھن سکتا ہے عدل سچائی اور دیانت عدل سچائی اور دیانت میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے کہاں ہو سکتا یا رسول اللہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے کنجوز ہاں ہو سکتا یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے کہاں نہیں جھوٹنے بول سکتا آپ نے کہا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے انسان ہے دو نہیں کرے گا ایک جھوٹ نہیں بولے گا ایک دھوکہ نہیں دیکھ ایک جھوٹ نہیں بولے گا ایک دھوکہ نہیں دیکھ ہر عیب کی توقع رکھتا ہوں لیکن جھوٹ اور دھوکہ اس کی توقع نہیں رکھتا من غشف لیس منہ جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا جس نے نواز نہیں پڑھی میری امت سے نکل گیا یہ نہیں فرمایا جس نے روزہ چھوڑ دیا میری امت سے نکل گیا یہ نہیں فرمایا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا میری امت سے نکل گیا من غشف لیس منہ ہم میں سے وہ نہیں ہے جس نے دھوکہ دیا ہم میں سے نہیں ہے